آج میں نے تمہارے لئے بنا ہے دوستو ایک ایسا خطرناک مشن جس میں تمہیں پاکستان کے برائم منسٹر کی کار چوری کرنی پڑے گی وہ بھی 50 پلیس پولیس آفیسرز اینڈ ہائی لیول سیکیوریٹی گارڈز کے بیچ سے میں تمہیں دوستو چیلنج کر دا کہ یہ مشن تم سے کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا ایسا کرو میں تمہیں تمہاری جی ٹی ای فیم میں یہ مشن انسٹال کرنا سکھاتا ہوں تم بھی انسٹال کر لو اس کے بعد پلے کر کے دیکھنا ایر پیسی نے چھوڑ جائیں گے لیکن اس کار کو چوری کر نہیں سکو گی کیونکہ یہاں پر جو سیکیوریٹی اینا قسم سے یار دیکھ کریں ڈر لگ جاتا ہے دوستو جب تم یہ مشن اپنی جی ٹی ای فیم میں انسٹال کر لو اینڈ میں نے جو تمہیں چیلنج دیا ہے کہ پاکستان کے پریزیڈن کی کار چوری کر کے دکھاؤ تو تم جد کار چوری کر رہے ہو تو اس کا ایک رول ہے وہ یہ کہ تم انونسیبیلیٹی موڈ ہو یا ڈیسیبل کر دینا تب ہی تو یار پتا چلے گا کہ تم بلس آفیس کے ہاتھوں کتنی بار مرتے ہو اینڈ کتنی بار ٹرائے کرنے کے بعد جا کر تم اس مشن کو کمپلیٹ کر پاتے ہو دوستو جب تم میرا یہ جی لینج کمپلیٹ کر لو تو تم مجھے کومنس میں بتا نہ کہ تم نے کتنی بار اس بار ٹرائے کرنے کے بعد جا کر تم themher minster کی کار چوری کرے میں نے بھی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کا لیکن مجھ سے نہیں پھایا لیکن میں نے ایک مجھے مشنے مسل کر لے جس سے اعلانی سے اس مشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ تو میں تمہیں این میں بتاؤں گا اس مشن کو انسٹال کرنے کے بعد اگر تم نے بھی انسٹال کرنے تو جلدی سے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس مشن میں ہم موٹس یوز کرنے والے ہیں ان کو ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی جی ٹی فیم میں انسٹال کرتے ہیں دوستو اگر تمہیں ریڈی ہو تو جلدی سے ایسا کرو اپنی فیارے ہاتھوں سے ایک لائک این سبسکرائب کر دو کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھی اچھی مشنز منا ہوں گا اوکی تو دوستو تم نے ایسا کرنے کے سب سے پہلے اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں دیئے گے فرسٹ لنک کو اپن کرنا ہے جو کہ میری مشن بنائی اسٹال لنک تین تیسے جس پوٹک کرو گے تو یہاں پر تمہارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آجے گا سمپلی تم نے یہاں ڈاؤنوڈ والے آئیکن پر کلک کر لینا ہے جس سے تمہارا یہ جو موڈ ہی آتومیٹیکلی ڈاؤنوڈ ہو جائے گا اس کے سائز بھی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس مشن میں جو مزا ہے نا وہ یار تم سچ بتاؤنے لیٹی اپر کسی بھی مشن میں نہیں ہے تبھی دوستو ہم نے اپنی مشن کا موڈ تو ڈاؤنوڈ کر لی ہے لیکن اس مشن میں ہم جو گاڑیاں انسٹال کرنے والے ہیں ان کے ڈی موڈ سے ڈاؤنوڈ کرنے والے ہیں ویسے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون کون سے گاڑیاں اس مشن میں یوز کرنے والے ہیں اس کے بعد ڈاؤنوڈ کرتے ہیں تو اہمنا ایک تو پریزیڈنٹ سوری پرائم منسٹر کی کار انسٹال کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم اس کے پروٹوکول میں ریو فورچونر اینڈ لینڈ کروزر بھی انسٹال کرنے والے ہیں اگر آپ نے میری پرائم منسٹر کے پروٹوکول والی ویڈیو دیکھئی تو آپ کو پتا ہوگا میں نے اس میں تمہیں یہ کارس انسٹال کرنا سکھائی تھی تو تمہارے پاس ضرور ہوگی لیکن کوئی بات نہیں اگر تم نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بعد میں جا کر دیکھ لینا اگر چاہیے تو باگی اب بھی ہم ایسا کرتے ہیں ان سبھی کارس کے لنکس میں میں نے اس ویڈیو کی دسکرکشن میں ایڈ کر دی ہیں ون بائی ون ان کو ڈاؤنوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو انسٹال کریں گی تو سب سے پہلے ہم نے اس ویڈیو کی دسکرکشن میں دیئے گے سیکان لنک کو اپن کرنا ہے تمہارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا سمجھے یہ ڈاؤنوڈ والے ایکن پر کلک کرنا پھر اس بھی ڈاؤنوڈ پر کلک کرو گے تو یہ جو اپنا موڈ ہے لینڈ کروزر کا یہ بھی آٹومیٹیکلی ڈاؤنوڈ ہو جائے گا ابھی تو اس کے بعد تم نے اس ویڈیو کی دسکرکشن میں دیئے گے تھاڑے لنک کو اپن کرنا یا پھر بھی ڈاؤنوڈ پر کلک کرنے کے بعد پھر سے ڈاؤنوڈ پر کلک کرو گے جیسے یہ فورچونر بھی ڈاؤنوڈ ہو جائے گی اس کے بعد پھر لنک کو اپن کرنا یا پھر نمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا تو یہ ڈاؤنوڈ پر کلک کرنا یہ اپنا موڈ ہے نا جیمی آٹومیٹیکلی ڈاؤنوڈ ہو جائے گا ونک تو دوستو ہم نے پھر سارے موڈز ڈاؤنوڈ کر لیے ابھی جلدے سے ہم ان کو اپنی جیٹی ایک پھر گیم میں انسٹال کرتے ہیں اوکے تو دوستو ان موڈز کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈاؤنوڈ والے پولر میں چلے جانے جہاں پر ہم نے پھر سارے موڈز ڈاؤنوڈ کی ہیں یہاں پر تم دیکھیں سکتی ہو میرے موڈز بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں ان کو اس سے کرتا ہوں کہ تو رائٹ سائد میں اس کو رکھ لینا اور رائٹ سائد میں اپنی جیٹی ایک پھر گیم مین ڈیریکٹری اوپن کر لینا جیسے ہی مین ڈیریکٹری اوپن ہو جائے تو تمہیں ایسا کرنا ہے مینیو اسٹیف کے فولڈر میں چلے جانے اگر تمہارے پاس یہ فولڈر نہیں ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی جیٹی ایک پھر میں مینیو انسٹال کر لینا جو کہ آگے کام آنے والا ہے جیسے تمہارا یہ مینیو اسٹیف بھی آٹومیٹی کر لیا جائے گا ویل دوستوں ہمیں ایسا کرنا ہے مینیو اسٹیف میں جانے کے بعد سپونر میں چلے جانا ہے اگر یہاں پر پی ایم کار سٹیلنگ میشن ہے اس فولڈر میں جاتے یہ جو فائلیں تھاڑ وار اس کو ہم نے ڈیریک کر کے ڈروپ کر لینا ہے میرے پاس پہلے سے تو میں اس کو کوپی اور ریپلیس کر دیتا ہوں بس ابھی اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اسیمبلی اپنا یہ جو اپن آئی وینا اس کو اپن کر لینا ہے دوستوں جب تک اپنا اپن آئی وی اپن ہو جائے تب تک تو میں اسے کرو ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لو کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ اچھے اچھے موڈز کے اوپر میں ویڈیو سمارے لئے بنانے والا ہوں اوکی تو اپنا اپن آئی وی اپن ہو جائے اسیمبلی اپر ایڈیٹ موڈ کا منابل کر لینا ہے میرے پاس یہ بتانے کنے شو رہا ہے میں اسے کرتا ہوں ایپ سکس بٹن پریس کر کے ایڈیٹ موڈ کو اینبل کر لیتا ہوں اگر آپ کے پاس موڈز کا فولڈر میں چلے جائنا ہے اگر آپ کے پاس موڈز کا فولڈر نہیں ہے تو رسینٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ ویڈیو اس میں میں نے تمہارا جی ٹی ای فی کو ایک تو جی ٹی ای سکس میں کیسے کنوڈ کرتے ہیں یہ سکھایا تھا سیمبلی تمہیں اس ویڈا کا دیکھ کر ایک تو جی ٹی ای سکس کے گرافکس انسٹال کر لینا جسے تمہارا یہ موڈز کا فولڈر آٹومیٹیکل انسٹال ہو جائے گا اوکی دو دوستو موڈز سے فولڈر میں جانے کے بعد ہمیسا کریں گے سیمبلی اپ ڈیٹ میں چلے جائیں گے ایک سیسٹی فول دن ہمیں ڈیل سی پیکس میں جا کر یا پھر ایسا کرنا ایک بار بیک کا جانا ہے اس کے بعد ٹویٹا فورچونر ٹو تھاوزن سیونٹی والی کو اپن کر کے اس میں فولڈر میں چلے جانا ہے اس کے بعد ہم ایسا کریں گے ایڈ آن میں جا کر فورچونر کو سیمبلی ہم ڈرائی کر کے یہاں اپن آئیو میں ڈروپ کر لیں گے ابھی ہم نے بیک کا جانا ہے اس کے بعد ریڈ می ٹیکسٹ والی فائل کو سیمبلی ہم اپن کریں گے ایک تھوڑا سکرول کر کے یہاں پر تمہیں ایک لین دیکھیں گے سیمبلی ہن نے سی لین کو select کر کے ماؤس کی حلب سے right کلک کر کے اس کو copy کرنا ہے اس کو cut کر لیں گے اس کے بعد ایسا کریں گے اس کے بعد یہ جو وہن بیست ہیں اس کو ہم ڈرائی نا ہے جیسے یہ ڈرائی ہو جائے ہم اس ون بیست میں فولڈر میں چلے جانے گے اس کے بعد یہاں سے اس ون بیست والے پولڈر کو درائی کر کے اپنے اپنی ایب ایویں ٹروگ کر لیں گے ابھی دوستہ ہم نے بیک آ جانا ہے پھر سے ایک بار بیک آ کر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ لینڈ کروزر والے فولڈر میں چلے جانا ہے انہیہ سے ٹویٹر اس جو والے کو drag کر کے drop کرنا ہے ابھی دوستہ پھر سے ایک بار بیک آ کر ہم 10,24 میں چلے جائیں گے انہیہ سے 10,24 والے فولڈر کو drag and drop کرنے گے بس سب نہ اس کو cut کر لینا ہے انہیہ ابھی ہمیں ایسا کریں گے یہ جو ون بیسٹ اس میں چلے جانا ہے اس کے بارے سا کریں گے لیویلز میں چلے جائیں گے then gtf5vehicles اس کے بار سبربانvehicles.rpa then last والا جو ون بیسٹ ویٹڈی فائل دین اس کے اوپر right کلک کر کے ام نے ایڈٹ کر لینائے انہیہ پر ہم کڑی لیک یو اس پریزیڈنٹ اسٹیٹ کار کے اوپر کلک کریں گے تو یہ تمہارے سامنے اس طرح کا لوگو آجے گا سیمپلی ہم نے ریپلیس پر انٹر کلک کر لینائے اس کے بعد ہمیں ڈاؤنورڈ والی پولڈر میں چلے جائیں جہاں پر ہم نے ڈاؤنورڈ موڈز ڈاؤنورڈ کی ہیں اس میں جانے کے بعد پاک پی این پریزیڈنٹ کار والی پولڈر میں چلے جائیں گے اس لوگو سیلیکٹ کر کے سمیم اوپن پر کلک کریں گے تو یہ جو پاکستان والا لوگ تو گو لگ جائے گا ابھی دوستان ہم ایسا کریں سیکنڈ لوگو پر انٹر کر کے ریپلیس پر کلک کریں گے دوستان جیسے یہ سیو ہو جائے ہمیں ایسا کرنے اپنی ڈاؤنورڈ میں چلے جائیں گے پھر سی اپ ڈیٹ دین اپ ڈیڈو ڈرپیو سبت کومن دین ڈیٹا این یا پر سکرول کر کے ڈیسلس.xml والی فائل پر رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کریں گی این بلکل سکرول ڈاؤن کر کے لاسٹ میں ہم ایسا کریں گی ایک بار انٹر پریس کریں گے نا تو یہ لائن نیچے آجائے گے سے ہمیں رائٹ کلک کر کے وہ جو فورچنر والی لائن ہم نے پیسٹ کری تھی اس کو پیسٹ کر لینا ہے ہم نے ایک بار نہیں چار بار اس لائن کو پیسٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر دیکھیں سکتے ہیں میں نے چوتھی بار بھی پیسٹ کر لیے ہمیں ہمیں ایسا کریں گے پرسٹ والی لائن کو چھوڑ دیں گے سیکنڈ والی لائن میں جو فورچنر والی لائن لکھا ہوئی نا اس فورچنر کو ہم نے کٹ کر کے یہاں پر ایسا کرنا ہے ون بیسٹ لکھ لینا ہے یہاں پر یہ تھوڑی سپیلنگ سائی لکھا اگر تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوگی تو تمہاری گیم میں یہ گاڑھی انسٹائل نہیں ہوگی پھر میں نے یہاں پر سائی سے لکھ لیا ہے تیسری لائن میں ہم ٹویٹا ایس جے لکھیں گے چوتھی لائن میں ٹیک مار ٹونی فور لکھر ہم سیم کر لیں گے اس کو کٹ کر لیں گے بس انسٹائلشن کمپٹیٹ ہو چکی اوکی تو دوسر سب سے پہلے گیم اوپن کرنے کے بعد ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اپنا منیو ٹرینر ایف ایٹ بٹن بریس کر کے اوپن کر لینا ہے جیسا ہی تمہارا منیو ٹرینر اوپن ہو جاتا سمجھیں میسک اوپشنز میں چلے جائیں گی اس کے بعد ہمیں ایسا کرنا ہے بلکل نیچے ہوگا اس میں جا کر سمجھیں ایمیانٹ پوش پر انٹر کریں گی تو اپنے گرافکس انہیں سو جائیں گی ابھی دوسروں نے ایسا کرنا ہے کہ منیو ٹرینر اوپش اسکونر میں چلے جائیں گی دن منیج سیڈ فائلز میں جائیں گی اس کے بعد پاس پی ایم کار اسٹیلنگ مشن کے پولر میں چلے جائیں گی دنیا برہم نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ٹیلی پوٹو ریفرینسز پر انٹر کر لینا ہے جسے تمہارا یا پر جام برہم اپنے پریزنگ گھار چوری کرنے والے میں اس لوکیشن پر آ جاؤ گی اب اسمبلی تمہیں ایسا کرنا ہے کہ لوڈ پلیسمنٹ پر انٹر کر کے یہاں پر تھوڑی در ویٹ کرنا ہے جسے تمہارا یہ جو مشن ہے آٹومیٹیکلی تمہارے جی ٹی اے فائب گیم میں لوڈ ہو جائے گی اوکی تو دوسروں اپنی مشن لوڈ ہو جائے گی میں بھی تمہارے ساتھ اس مشن کو کمپلیٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ پہلی بار میں میں کمپلیٹ کر پاتا ہوں یا نہیں دیکھ گئی میں اس لوکیشن پر آ چکا ہوں یہاں پر یہ سیکیوریٹی گارڈز بہت زیادہ ہیں میں ایسا کرتا ہوں نے لینڈ کروزر کو میں نے یوٹین کر لیا ہے ابھی میں اپنی اس آف روڈ گاڑی کو یا پاہنوں پر چڑھا دیتا ہوں بھائی سب یہاں سے تم نظارہ دیکھو مجھے یا در اس بات کا لگ رہا ہے کیونکہ سامنے والے جو سنائپر والے ہیں یہ نہ مجھے مار دیں ویسے میرے پاس بھی ویپس دیکھو میں نے کتنے خطرناک ویپنس بھائی کرنی اور یہ مشین گن دیکھو بھائی سب اگر میں نے یہاں پر چلا لی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں زندہ بجے گا دوستان سب سے پہلے میں سے کرتا ہوں اپنی اس گاڑی پر کھڑا ہو کر یہاں سے انہیں مارتا ہوں نہیں نہیں یا ریا سے مرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ جو پہلے ایک سیکنگ یہاں پر ایک پولیس آفیسر رکھنا ہے اس کو تمہیں ہیشوٹ دے دیتا ہوں اس کو میں نے ختم کر دیا سامنے بھی ایک پولیس آفیسر کی تانگیں نظر آ رہی ہیں اس کو میں جلدی سے ستم کرنے ویڈ بھائی اس نے دا مجھے دیکھ لیا ایک سگن یہ گیا اچھا ہوا کہ میں نے جلدی سے اس کو مار دیا ورنا اس کی پیسٹر کی گولی انہوں نے سننے بھائی سب یہ کیا کوئی اور نہ سننے بس دعا کروں کہ نہیں کسی کبھی ابھی پتا نہیں چلا یہاں پر جتنے بھی سیکیوری گارڈز پولیس آفیسرز تھی انہوں کو میں نے مار دیا بھی میں سننے پر نکال دا ہوں سامنے جو بندہ دکھائی دے رہے ہیں اسے مرتا ہوں بھائی ساہب اس کے نیچے چار سیکیوری گارڈز کنے اس کو چوڑ پہلے تو اس کو مرتا ہوں یہ پیٹا گیا بھائی ساہب کتنی خطر نوک تریکی سے میں نے اس کو مار دیا دوسرے کو میں نے مار دیا میں نے اپنے سننے پر کو لوڈ کر دیتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے اپنی کاری دیکھتا ہوں اس کے پاس کتنی سیکیوریڈی ہیں بھائی ساہب یہ جو کاری ہے پرکسن کی ٹائم مینسٹر کی اس کے بعد بہت سیکیوریڈی گارڈز ہیں ان کو اگر میں نے ایک کو بھی مار دیا تو سبی کو پتا چل جائے گا یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو میں نے ایسا کیا ہے اپنی فورچنل لینڈ کروزر میں میں بیٹھ چکا ہوں میں یہاں سے میں نکلتا ہوں اور یہ جو اوبزرویڈری ہے اس کے پیچھے جا کر پیچھے والے جو اتنے بھی سیکیوریڈی گارڈز ہیں پہلے تو انہیں مارتا ہوں کیونکہ جتنے سیکیوریڈی گارڈز کم ہوں گے وہ تلائی ہمیں آسانی ہوگی اپنی گاڑی کو چوری کرنے میں تو میں نے اپنی گاڑی کو یہاں سے جمپ کر دیا لیکن اچھا ہوں کہ اپنی گاڑی بچ گئی ویسے میں ایوی ڈرائیوروں ایسے سنسو ہمارے ساتھ ڈیلی ہوتے رہتے ہیں میں اپنی گاڑی کو ایسا کرتن پاوڑوں پر چڑھا دیتا ہوں ریٹ بھائی بریک ٹیوننگ لیا گری اکی کھا ہی ایک سیکنڈ بھائی سامنے گل گئے لیکن اچھا ہوں کہ اپنی گاڑی اولٹی نہیں ہوئی وہ میں بہت مسئلہ ہو جات تابی میں یہاں سے اپنی گاڑی کو جلدی سے ان پاوڑوں کے اوپر چڑھا دیتا ہوں اور یہاں پر میں اتر کر آرام آرام سے اوبزرویٹری کے پیچھے جتنے میں گارڈ سیگوریڈیو گارڈ سین پولیس آفیسرز کرنے پہلے میں نے مارتا ہوں ایک سیکنڈ میں سا کرتا ہوں یہاں پر نہیں یار اگر میں نے یہاں پر گاڑی روک دیتا ہوں کوئی بھی دیکھ سکتا ہوں میں سکتا ہوں یہ جو لیٹ سائیڈ میں جانی ہے ان میں اپنی گاڑی کو چھپا دیتا ہوں ویسے یہ بھی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی تھوڑے بہت سائن ہے لیکن نہیں یہ بھی سائن ہے یہاں پر یہ اچھی لوکیشن ہے یہاں پر میں گاڑی کو پارک کر دیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی نہیں دیکھے گا میں نے یہاں پر اتر لیا اپنا سنائپر نکالیا لیکن سنائپر سے نہیں میں میں اپنی پسٹل جسمیں سپریسر میں لگوا کے آیا اس سے مار ہوئے ایک سیکن یہ مایکل تو نیچے کین جا رہا ہے بھائیس تھا ابھی تو اپنی گاڑی بھی چوری نہیں ہوئی یہاں پر سامنے ایک سیکیورٹی گارڈ پولیس آفیسر والا کھڑا ہے لیکن آرام آرام سے میں اسے کرتا ہوں اس کے نیچے جا کر چھپ چھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دعا کرو یہ مجھے دیکھنا لی کوئی نہیں دوستوں میں بھی آرام آرام سے آرام آرام سے جل دیستے یہاں پر میں چھپ چکا ہوں وہ اس سب اچھا ہوا کہ اس نے مجھے نہیں دیک کرتا ہوں جن دی ثوڑا آگے چلتا ہوں سامنے بھی ایک بولیس آفیسر کھڑے اس کے سامنے بھی کھڑے تو میں آرام سے جان جان جوں کے اس ویچے چپ جاتا ہوں وہ وہاں سا کرتا ہوں یا61 veut discovery Aí دیکھائی نہیں دی رہا تم میں نے یہاں پر اپنا جمپ لگا دیا ہے میں نے تھوڑا اوپر جاتا ہوں بس دعا کرو کہ ویڈ سامنے بھی تین تین رائٹ سائد میں چار چار بھائی سیکیورٹی گارڈ یہاں پر بس اس لیٹ سائد والے کالے سیکیورٹی گارڈ کو پتا نہ چلی میکن میں اسا کرتا ہوں سوچ رہا ہوں کے بلے اس سے مار داؤں لیکن نہیں وہاں سامنے بھی ایک سیکیورٹی گارڈ اوپر میں کھڑا تھا اس کو بھی ماریں گے لیکن آرام آرام سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی پتا چل جائے اگر کسی کو بھی پتا چل گئے تو بھائی اپنا یہاں پر لاسٹ دن ہو جائے گا ویسے ہو سکتا ہے لاسٹ دن ہو جائے کیونکہ اس مشن کو یہاں کمپلیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے میں نے پتا ہے کیسے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں سیکریٹ ٹرک بتا ہوا وہ سیکریٹ ٹرک یہ ہے کہ اگر تمہیں سٹیلتھ موڈ میں یعنی ہٹمین کی طرح بندوں کو مارو گے تو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا دیکھا میں نے اس گارڈ کو مار دیا تو یہ جو لیفٹ والا گارڈ تھا اس کو کچھ بھی پتا نہیں چلا کیونکہ میں سٹیلتھ موڈ میں تھا اگر میں سیدھا جا کر اسے مارتا تو سبی کو پتا چل جائے تھا اس لئے ٹرک یہ ہے کہ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تم سٹیلتھ موڈ میں بندوں کو مارنا پڑے گا میں نے بھی دو پولیس آفیسر کو تو بہوش کر دیا اپنے چاکو سے رمیس کرتا ہوں سامنے والے سے مجھے ڈر لگے ربکی یہاں پر نیچے بھی شہد ایک پولیس آفیسر ہاں وہاں پر کھڑائی پہلے میں اسے مارتا ہوں اس کے بعد اس کو دیکھتا ہوں ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر میں نے نیچے والے کو مردید اوپر والا مجھے دیکھ لیے بھائی یار میں نے یہاں پر دیکھو کتنا گندے طریقے سے اس کو سیدھا گلے میں جا کر چاکو مار دیا ابھی میں ایسا کرتا ہوں جلدی سے اس کو بھی مار لیتا ہوں اس کے بعد اوپر میں جتنے بھی سیکیورٹی گارٹس ہیں آرام آرام سے میں ان کو بھی ختم کر لوں گا ویسے دوستوں جتنا میں خوش ہو رہا ہوں نا اتنا ہی یار مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو سیکیورٹی گارٹس ہیں بہت زیادہ سیکیورٹی گارٹس ہیں اتنا یہ میں کم نہیں کہہ سکتا لیکن وہاں جہاں پر گاڑیاں تھڑی نا پرائم منسٹر کی جہاں پر گاڑی کھڑی وہاں پر تو یہاں لیبل والے سیکیورٹی گارٹس کریں یہ پولیس آفیسس میں تو دم تھوڑا کم ہے لیکن وہ جو سیکیورٹی گارٹس ہیں اسم سے یار نیسٹ لیبل سیکیورٹی بھی میسا کرتا ہوں آرام آرام سے پہلے تو اس سے ختم ہوں یہ بیٹا گیا وہ جلدے سے نکل یہاں پر میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد وہاں سامنے والے کو بھی مار دیتا ہوں یہ میں اس ٹیلتھ موڈ میں ہوں نا اس لیے کسی کو بھی پتا نہیں چاہ رہا تم بھی اس ٹیلتھ موڈ میں ہی بھی میشن کو کمپلیٹ کرنا ایک تو تمہیں مزا آئے گا دوسرا ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا میں نہیں یہاں پر بائیسہ ون بائی ون میں ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں بائی مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے ایک سکنیا پر میں اس کو قتم کر دن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سامنے جتنے میں نیچے گارس کرنی نہ ان میں سے کوئی دیکھنا لی ارام ارام سے پہلے میں اس کو بھی میں نے مار دیا بہائی یار کم دیکھے اس لکھتے جیسے ہی میں نے مار رہا ہوں ان کی ٹوپی اور چشمہ ہی بھائی گر جاتا ہے میسہ کرتا ہوں گت نیچے میں گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا ابھی ایک سکنڈ بھائی سار شاید کسی کو پتا چل چکا ہے میرے خیال سے نی نی یار یہ میرا ویم تھا میں ایسا کرتا ہوں یہاں پر تو سکرڈی گارس بہت ہے میں انہیں تو نہیں مار ستا بیسے ماروں گا ابھی نہیں تھوڑے در کے بعد ابھی میں سامنے وہاں پر دوسری طرف جتنے بھی سکرڈی گارس ہیں میں انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پر تھوڑا آگے آ چکا ہوں مجھے یار صرف یہ سامنے یہ جو سیڈی ایم پر سکرڈی گارڈ کھڑا ہے پولیس آفیسر والا اس کو مارنے میں نہیں ہے یار مجھے بہت ڈرنے گرہ ہے کیونکہ یہ اس پوزیشن میں کھڑا ہے اگر میں نے اس کو مار دیا تو سامنے والا ہے جو اوپر میں سکرڈی گارڈ کھڑا ہے اس کو یار پتا چل سکتا ہے میں سا کرتا ہوں یہاں سے یہ پوزیشن تو تری ٹو ون یہ پیٹاک ایک سکرڈی گی تو یہ شیشن میں جا کر گل لگی میں نے یہاں پر سکرڈی گارڈ کو پتا چل چکا ہے اوپر والا تو شید پتا نہیں کار چلا گئے اس کو پہلنے میں مار دیتا ہوں کیونکہ اس کو بس اربیزی ایف ویٹ بھائی یہ میرے پاس آگ چکا ہے اس کو بھی میں نے ختم کر دیا بھائی یہاں پر ہلا مچ چکا ہے تم دیکھیں سکتے ہو سب ایک پولیس آفیسر کو پتا چل چکا ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پسٹل کی فائر کی تھے جلدی سے یہاں پر گرنیٹ پھیل دیتا ہوں کیونکہ ان کو ابھی بھی کچھ نہیں بتا اگر میرے گرنیٹ سے یہاں پہر دو تین بندے میں نے دو دو گرنیٹ بلاسٹ کرنے میں نے پھر گن نکالی ہی ابھی میں نے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی میں نے ان کو مارنا ہی کہ یہ سنو کہ یہ مجھے نہ مار دے ابھی یہاں پر بھاگ یہ سیکیوریڈی گارڈ بہت ہی خطرنا کہ میرے پاس آ رہے ہیں یہاں پر میں اپنی ماشین گن سوچھ رہا ہوں کی نکال لوں لیکن یار اگر میں ماشین گن چلائی تو اوپر میں کسی کی بھی گولی مجھے لگ سکتی ہے میں نے یہاں پر اپنی گن کو ریلوڈ کر دی یہاں پر میں نے پھلی سکسر کو مار دی اتنے سارے سیکیوریڈی گارڈ یار یہ کیا ہے انہوں نے تو اپنے کوئی یار بیلت کو ختم کر دیا یہ سیکیوریڈی گارڈی کو سنائپر سکت اتنا گنتی طریقی سے گولی مار آئے سوری یار یہاں پر میں تو پہلی بار میں اپنی مشن کو کمپیٹ نہیں کر پایا تم ایسا کرنا اس مشن کو پلے کر کے دیکھنا انہوں نے مجھے کمیز میں بتانا کہ تم کتنی بار اس مشن کو پلے کرنے کے بعد اس کار کو چوری کر پاتے ہو ابھی یار مجھے تو میکل کی ایسی حالت دیکھنے جاتی تو میں سکرتا ہوں میہ سے نکل ڈاؤن تمہارے لیے دوسری کوئی اچھی سی مشن بنانی باقی تم یہاں پر اس میکل کی یہ حالت دیکھو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لینا باقی اگر تمہارے جیٹی ایف کو جیٹی ایسس کا لک دینا ہے تو رائٹ والی ویڈیو میں آئے